کالیج میں پڑھیں یا کالیج میں نہ پڑھیں اتنا ذہن میں رکھ لیجئے پڑھانے کا حق سب کو ہے لڑکے کو بھی ہے لڑکی کو بھی ہے اور دلیل ہے قرآن مجید کی حدیث صحیح مسلم کی طلب العلم فریضت علا کلی مسلم بچپن سے پڑھے نہیں ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرد ہے اب یہاں عورت اور مرد میں فرق نہیں ہے مرد پر بھی ہے عورت پر بھی ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے تھے درس میں کیا ہوتا آگے مرد بیٹھتے پیچھے عورتیں بیٹھتے عورتوں کو کچھ مسئلے ایسے آتے مردوں کے سامنے وہ عورتیں پوچھ نہیں سکتی تھے اس لیے ایک عورت نے کھڑے ہو کر نبی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے الگ دن بنائی الگ دن اس میں مرد نہیں آنا ہمارے لیے الگ سے آپ درس رکھیے یہ شوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورتوں نے ظاہر کیا اللہ کے نبی نے ان کے لیے الگ درس مقرر کیا پڑھنے کا حق انہیں ہے اور کونسی تعلیم حاصل کرنے کا دونوں تعلیم دنیاوی تعلیم بھی اللہ انہیں عطا فرمائے میری دعا ہے مسلمان بچیاں اچھی ڈاکٹر بنیں آمین تو بولو جائیں بابا مسلمان بچیاں سبحان اللہ اچھی ٹیچر بنیں مسلمان بچیاں بہت سارے جو بھی اچھے کرنے کے ان کے کام ان کے لائق ہیں اللہ انہیں عطا فرمائے ٹھیک ہے مگر ساتھ میں وہ مسلمان بن کے رہے ہیں مگر ساتھوم مگر ساتھ میں ساتھ میں مگو موسیقی